آج ہم سٹیڈی کریں گے فارمیشن آف فوسلز کے بارے میں یعنی کہ جو فوسلز ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ فوسلز کیا ہوتے ہیں جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف جانوروں کے ہمیں دکھنے میں ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ دھانچے موجود ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ڈائنسور ہے اس کا جو فوسل ہے وہ زمین سے نکلا ہے ڈائنسور دنیا پہ موجود نہیں ہے یعنی کہ زندہ نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک اینیمل یعنی کہ ایک جانور جو ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی جو سکند ہے یعنی کہ اس کی جو کھال ہے وہ اور اس کے جو مسلز ہیں یعنی کہ اس کے جسم کا وہ حصہ جو کہ سوفٹ باڈی پارٹس بناتے ہیں مسلز جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو جانوروں میں جو گوشت ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہیں وہ مسلز ہیں ان کے پتھے ہیں تو ان کی جو سکند ہے مسلز ہیں یعنی کہ جو نرم حصے ہیں جسم کے وہ ڈکے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان میں جو گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو ڈکے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کا سکیلٹن ہوتا ہے یعنی کہ جو ان کا دھانچہ ہوتا ہے اس کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سکیلٹن کے اوپر ان کے دھانچے کے اوپر اور بہت ساری لیئرز آ جاتی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت نیچے زمین میں چلا گیا اور اس کے اوپر بہت ساری مٹی اور بہت سارے جو راک کے پارٹیکلز ہیں یعنی چٹانوں کے جو ذریعے ہیں وہ آ گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لیئرز ہیں وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہیں سخت ہوتی جاتی ہیں انٹو سیڈیمنٹری راکز میں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائناسور جو ہے وہ مر گیا مرنے کے بعد وہ پانی میں یا زمین کے اگر اوپر بھی ہے تو اس کے اوپر مختلف تہیں آنا شروع ہو گئیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ آفٹر آل لانگ پیریڈ آف ٹائم جب بہت سارا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ جو سیڈیمنٹری راکز ہیں اب ان کا ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ویدر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایروڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ اوپر سے ان کی تہیں جو ہیں وہ اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اوپر ہمیں لیئرز نظر آ رہی ہیں اس کو ہم سفید سے کر لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں مختلف تہیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والی دو تہیں جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ یہاں سے ہٹتی گئی ہیں results in the removal of لیئر اور ان لیئر کے remove ہونے سے ہٹنے سے جو skeleton ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ skeleton اب skeleton نہیں رہا بلکہ وہ اب تبدیل ہو چکا ہے فوسل میں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے فوسل میں تبدیل ہوا کہ جب کوئی بھی animal جانور یہاں پر ہم ڈائنسور کی مثال لے رہے ہیں کہ جب وہ مر گیا اور مرنے کے بعد کیا ہوا اس کی سکن اس کی body کے جسم کے جو soft parts ہیں یعنی کہ نرم حصے وہ تو decay ہو گئے لیکن جو اس کا skeleton ہے جو ڈھانچہ ہے اس کے اوپر چٹانی جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنا شروع ہو گئی اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ڈائنسور ہے اور اس کے جبڑے کا کچھ حصہ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوا ہے زمین میں دبا ہوا ہے ہستہ ہستہ جب بہت وقت گزر جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوپر سے لیئر اوپر کی تہیں جب ہٹنی شروع ہوتی ہیں تو وہ جو ڈھانچہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈھانچہ اب تبدیل ہو چکا ہے ایک خاص چیز میں جسے ہم fossil کہتے ہیں اب یہ جو fossil ہیں scientists جو ہیں یعنی کہ جو مختلف science دان ہیں وہ ان fossils کو study کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ انہیں مکمل پتا چل سکے کہ اس میں کس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو fossil ہیں ان کے اوپر زمین کی تہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو fossil کی study ہے اس سے scientist یعنی کہ جو science دان ہیں انہیں زمین کے earth کے features کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ زمین جو ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئیں ہیں کیونکہ fossil کے اوپر زمین کی مختلف تہیں آری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موحول جو ہے یعنی کہ جو ہمارا environment ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئیں تھیں کیونکہ اسی طرح سے جو fossil ہے اس کے اوپر جو تہیں ہیں وہ چڑھتی گئیں تو جو ان کے ذرے ان کی باقیات اس کے اوپر سے ملتی ہیں ان سے environment یعنی کہ محول کی تبدیلیوں کا پتا چلتا ہے زمین کے بارے میں بھی کافی حد تک پتا چلتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے study کیا فرمیشن آف فوسلز کے بارے میں موسیقا